یا ایوہا نبی قلی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین صدق اللہ لذیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہاں لذینا منو صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی اور اللہ تعالیٰ انہاں برکت دے بے کرمارے بندے نے بھلے لوگ نے ایس دوروے جی جیوں دے ہاں مندیاں کوئی نہیں یاد کردہ جیڑا مریاں یاد کردہ بے بندہ بڑا کرمارا ہوں صدق اللہ جیڑا نبی پاک دا دین ہے جیڑا نبی پاک دا دین ہے جیڑا دین رسول اللہ دے نہیں ہے میری میں کیا کیا ساڑھے کور جو زمانہ جی دے بے جھونر سی جی رہا جی دے بے جتے رسول اللہ دے درمیان چودہ سو سال ساڑھا دیمانڈ ان ساڑھی ہے ساڑھے کور او دین اپڑے جیڑا رسول اللہ سرکار اللہ نے نازل کیتا ہے اور حضور صحابہ تیال بیت نو دسے اے ساڑھی خیش ہے او دین پہنچے تو انہوں سوالے میں حضور کور ساڑھے تک دین اپڑا ندہ زریعہ کی بڑی میرمانی رسول اللہ کور جیڑا دین ساڑھے کور پہنچنا ہے ادعا زرائقی نے اکل نالا سی رسول اللہ تک پہنچنا ہے یا کوئی زریعہ اور ہے تُڑا جی سمجھے جو زرائعے نے اللہ دا دین ساڑھے تک پہنچان آڑے ادعا رسول اللہ نے کوئی تقریر ریکارڈ نہیں کروائی جیڑی انہوں سوالہ تے حضور نے دو بیان فرمائے نے دو حدیثہ نے انہیں پڑھ دینا تو اڑھے حصول اللہ نے فرمایا میں تو اڑھے کور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن اور ایک آلِ بیت دوسری حدیث اچھ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن اور ایک میری سنت ایک قرآن اور ایک میری سنت انہوں نے جو قرآن اور سنتے سنت رسول اللہ دی کیے سنتے ہوئے کہ رسول اللہ نے کوئی کام خود کیتا ہوئے وہ سنتے ہیں رسول اللہ نے کسے کامدہ حکم دیتا ہوئے وہ بھی سنتے ہیں ایک خود کیتا ہوئے ایک حکم دیتا ہوئے دو ایک حضور دے سامنے کسے بندے کیتا ہوئے تو حضور نے انہوں نے منع نہیں کیتا کیونکہ نبوت دا تقاضہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے تو منع کرنا تو حضور دے سامنے کسے بندے نے کوئی کام کیتا ہے حضور نے منع نہیں کیتا تو ادھا مطلب او کاموی سنت ہے اے علماء نے سنت دیا ترائے کی سما بیان کی تھی کولی فیلی اور تقریل رسول اللہ سرکار تو سنت اور قرآن سنت دی صورت وچ ساڑھے کور جو چیز پہنچیئے ان حدیث کہنے جیڑا علماء نے کتابان لکھییاں ہر دور دے اندر سنیاں نے چھے لکھییاں اہلِ تشیعوں نے چار لکھییاں قرآن تے دعا گران دا اتفاقی با قرآن اے یہ کی لہٰذا اگر کوئی مسئلہ اہلِ تشیعوں نے ہاں ہوئے تے ساڑھے کور نہ ہوئے تو او دا سٹیٹس ہے کہ او نہ واستے معتبارے ساڑھے واستے معتبارے نہیں اور اگر کوئی مسئلہ ساڑھیاں کتاباں حدیث دیاں ویجھ ہے تے اونا دیاں ویجھ نہیں تے اوہ ساڑھے واستے معتبارے اونا واستے معتبارے نہیں تے یہ کوئی مسئلہ قرآن اچھ بھی ہوئے تے دعاں گھرادیاں حدیث دیاں کتاب مہچ ہے بھی ہوئے تو دے شاک کرن دی ضرورت مڑنا رہی بھائی گلدی سمجھ ہوں دی بھائی ہے کہ کوئی نہ ہوں دی بھائی میں چاہ پی کے ہیں تو اسی لسی در نہیں پیتی بھائی اچھا میں کہے چاہ پی لب یہ دماغ جا گیا تھا اندہ لسی پیتی ہوئے تھوڑے جی بندہ اونگے اندہ بخیر آئیے تو باجی گل سنو میری دیان نر جڑی میں کیتی ہے کہ کٹ مسائل ایسے نے مثلا حضرت علی مومنہ دے مولا نے ایک گل قرآن اچھ بھی آئی ہے دعاں گھران دیا دی اس دی کتاب اچھ بھی آئی ہے لہذا دو میں گھر مولا علین مولا مندن بھائی سمجھا گیا آپ حضرت علی رسول اللہ آخری نبی نے دعاں گھران دیا کتاب مہنچ آگیا لہذا دو میں گھر اس مسئلے تبھی جس طرح اڑے میں مثال نہ آگا دیندہ جمعہ تو دیر ساریوں بڑھ جائے دیئے جس طرح علی دے مولا ہونتے قرآن اور دس کتاب مہنچ آئی اتفاق اس طرح نبی پاک نواللہ نے چار بیٹھیاں دی دیا نے ایک قرآن دا بھی اتفاق ہے دعاں گھران دیاں حدیث دیاں کتاب مہنچ بھی اتفاق گلدی سمجھائیے بھائی کے نہیں ہے جیڑی میں گل کراں میں تو انگے بھی آندہ ہوں ناں میرے کڑوں تو آٹے کڑ گال کر کے بجیندہ نہیں کیونکہ میں مڑ پر سواؤنا ہے تو سا میں ان کو جبھی نا کیا تھے اکبر نو ضرور فاد لینہ ہے گال کر کھا تیرے پیرہ گال کر گھن تے دبیا کوڑی نہیں نسیندہ تے نہیں بھی سا شکر مڑے تے تو ان بھی پتا ہے کہ نہیں ہندہ ہے بھا میں تقریر کر کے پکھر ٹور جانا ہے موڑا کو کھرے نہ صدنا ہے کہ کونی صدنا تے مڑے تے جو بھی دب دبا کر جائیے موڑ خیر میروں تو ساتھ تو تے جندہ نہیں ہے سا جنا نہیں یہ تھے ساتھا ٹمپریری تعلق تے ہیں نا بڑا گوڑا تے بڑا لا فانی تعلق پیری مریدی محبت پہ آ رہے تو اے تھے بھائی صاحب اگا پیچھا ہو نہیں سکتا سمجھا گی لہٰذا درویشو اور فقیرو اصول کافی تو لے کے بخاری تک حیات القلوب تو لے کے ملا یاد الفقی تک اور منتحل امال تو لے کے نحج البلاغ تک فقیر ذمہ داریاں ناڑ پہ اگل کر دائے کہ دعاں گراندیاں مین ستیم کتابان دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ نو خدیجہ تلکبرہ دے بطن چو چار دھیاں عطا فرمائی میرے بچوں اور سب تو بنیادی شای اللہ دا قرآن میں پھر دوبارہ دوران دی ضرورت ہے نہیں بس ہاتھے قردین جڑا اپڑیا یا قرآن دے بھی اپڑیا یا عدیث دے اگم عدیث دی ہیں کتاب ماں مکھریاں بکھ رہی ہیں لیکن جس گلتے دویں گھار متفق نہیں ادھے تو انکار کیوں ہیں ادھے تو انکار دی وجہے ہوئے میرے آمیٹھے آ اور کوئی وجہ نہیں ایک وجہ ہے کہ جے رسول اللہ سرکار آپ دیں چار بیٹیاں نہ منیئے تو مڑھنا نہ مننا پہندا ہے جن رسول اللہ نے اپڑیاں بیٹیاں دے رشتے دیتے اصل بیماری ایتھے جے منیئے بیٹیاں چار تو مڑھ عثمان غنین اتھے رسول اللہ نے دو بیٹیاں دیتے ہیں مڑھ انہوں نے بھی مننا پہا تو جے عثمان غنین من لئیے تو مڑھ روڑا کیاڑا گیالتا رہ گیا لہذا مڑھ تو بہے جاؤ گلدی سمجھائیے کوئی لئے تو اس واسطے ایس مسئلے وچھ انکار ایس تو کیتا جاندہ ہے کہ اسی عثمان نے نہیں مننا اور رسول اللہ دے داماد نے تو عزیزو سن کیونکہ سنیا نے مسئلہ کوئی نہ اہل سنت نے مسئلہ ہے کوئی نہ کہ رسول اللہ سرکار دے عثمان نو نامن نوت مولا علی نمن نوت ابو بکر نو نامن نوت عمر نمن نوت ابھی تصالے ہیں نمانن جو بچے تھوڑا دیا گرائمر نو سمجھ سکتے انہوں نے ارز کرنگا کہ اللہ فرما دے یا ایوہ النبی اے نبی قل لے ازواج ایک اپنی بیویوں سے فرما دی لیے ایک کندہ زوج زوج دی جمع ازواج زوجہ دی جمع کیے ازواج تو اگر لفظ عربی وچھ آئے گا ازواج اُدھا ترجمہ بیوی نہیں ہو سکتا بیویاں ہوئے گا اللہ فرمایا لے ازواج اکا و بنات اکا جنہیں بنت ہند ہے بیٹی تی بنت دی جمع ہے بنات 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 تو اگر لفظ عربی وچھائے گا بنات تو پھر ترجمہ بیٹی نہیں ترجمہ بیٹیاں ہوئے گا کیونکہ سیغہ واحد نہیں سیغہ جمع دے انہیں کو گلت و انپکا لینی چاہیے دیئے کہ قرآن پاک جدو بیٹیاں دا ذکر آیا ہے سیغہ واحد دا نہیں آیا سیغہ کیڑا آیا ہے جمع دا بنات و نساء المومنین اللہ تعالیٰ دے قرآن دیا حکمتاں دیکھو رب نے بیویاں دا ذکر وکھرا کیتا ہے بیٹیاں دا ذکر وکھرا کیتا ہے تے ایمان واریاں آورتان دا ذکر وکھرا کیتا ہے بعد لوگ آن دے ان کے رسول اللہ دے گھار پڑھیاں نہیں مگر رسول اللہ دیاں دیاں نہیں انہا واستے قرآن نے لفظی وکھرا استعمال کیتا ہے وربائبکم اللطی فی حجورکم او ربیبہ آورتان جڑیاں تو اڑیاں بیویاں نڑ پچھو وائیاں انہا واستے ربیبہ دا لفظ استعمال ہوندہ ہے بیٹی نہیں قرآن استعمال کیتا انہا واستے قرآن نے لفظی وکھرا بنایا ہے وربائب او آورتان جڑیاں تو اڑیاں بیویاں دے نار پچھو بیٹیاں پچھلاک گائیں ہیں انہاں بیٹی ناک ہے او بیٹی نہیں کیوں کیوں کہ قرآن پچھے پڑینا ہے بیٹی جائداد وے جیسے دار ہوندی ہے جڑی پچھو بیٹی آوے ہو جائداد ہے جیسے دار نہیں لفظ وکھرے وکھرے تو ساتھی اور اگیدو اسی اہل سنت جو آن اسی اے عقیدہ رکھنیاں کہ نبی پاک سرکار آپ دیاں دو شہزادیاں عثمانِ غنی پاک دے گھر سن اور مولا علی فرما دن کہ عثمانوں اے جنو آسمان نا تے زنو رہے ناکھیا جاندہ ہے میں کہیں مر یہ گل کردہ رانا باسی سننی تے اڈے پیار تے محبت آڑیاں اساں تے جدوں ذکر کریے پیار تے ہی کرنے ہاں اسی لڑائی آڑی گل ہی نہیں کرنے ہاں اسی تب سرا لڑائی آڑا کرتے ہی کوئی اسی تے محبتان تے سفیر آن محبتان ہی گال کرنے ہاں پیار وڑنے ہاں پیار دی گال کرنے ہاں بھئی صحابات ہیں آہلِ بیعت میں جو بھی پیار آئے پیار دا ذکر کریا کرو اُن دی اداوت دا بیان نہ کریا کرو اس وقت ساڑے پاکستان نو فرقہ واریت دی ضرورت نہیں پیار دی ضرورت ہے تو پیار کی میں شروع ہونا ہے جدو گلنا پیار لڑیاں ہونا ہے جدو لڑنا ہوئے نا اُن دو پیش لیاں گلنا پٹی ہے تے لڑائیاں گیاں پٹی دیاں وَتُو ساں ساڑنا پانی بھی ڈکیا تُو ساں ساڑنا فلانی زیادتی بھی کیتے جدو رشنا ہوئے پیار کرنا ہوئے موڑا کھی دا ایسی پیو داد دے تو کٹھے رن دیا ہے ایسی ڈکے بھی بٹا لئی دیا ہے تو ساڑت جیتے آئی بڑے کٹھے بھائی یہ فرقہ واریت ختم کرنی ہے تے فرقہ واریت ختم کرنی ہے کی طریقہ کہ فرقہ واریت ختم کرنی ہے کی طریقہ کہ فرقہ واریت تقریریں نہ کرو پیار علیہ کرو جیسے پیار علیہ کرو گے پیار خود بخود اندھا جائے گا اسی سننے ہی جڑے ہیں نا بھائی ساڑت یا کیتے ہی پیار علیہ ساڑے عقائد دیاں کتاب میں مذکورے کہ جنہ گلنہ دی وجہ تو لڑائی پیدا اندھی ہوئے انہ گلنہ تے اپنی زبان باندھ رکھو آل سننہ دیاں آل سننہ دیاں کتاب میں تکی لکھا ہے کہ تو کف لسان کرو اب یقین کرو میں تو آٹی واس تے نہیں پیار کر دا میں تو انہیں سچی گال پیار سنانا بس آٹھے سنیاں دے بزرگاں نے کتابہ میں چھے عقیدہ لکھا ہے کہ او گلنہ جنہ میں چھے لڑائی اور نہ چھے لیا کرو انہیں تے کف لسان رکھو فضیلتہ بیان کی تا جیسے لئے کو آخ جائے آکھے آکے واسیدہ زہرہ پاک تے دروازہ ڈھائی آنے انہوں دا بیٹا شہید ہو گیا تو اس ویڑے سن دسنا پہن دا ہے چھوٹ بول دے پہن گل کوئی اس نے مجبوری بن جائندی اور اسی بول دے کوئی دے یہ کو آکھے باسیدہ آکھنا نے دی تباک کھا گیا سن دسنا پہن دا ہے بھو سید منگا نا لے نوائے دے نا لے نہیں تو یہ کو آکھے یسے اس مانے خنین یسے تو تبرا کرنے ہیں بھوڑنا ناسی مندے نہیں تا سن آکھنا ہے پھر تو نہیں مندہ تیری مردی رسول اللہ نے ان دو شہزادیاں دے رشتے دیتے ہیں پھر دسنا پہن دا ہے کہ چار یاروں نے جنہیں چو دونوں وزورنے رشتے دیتے ہیں دو کوڑو وزورنے اپنی واسدے رشتے لینے جن اندیتے نے اسی انہوں نے مندے آ جنہ کو لے آپ پہ نہیں اقلام کر دے جدو کسے آکھنا ہے با نبی پاک سرکار دائیل ایمہ دا دودھ نہیں پی سکتے وہ معصوم نے وہ غیر معصوم نے تو یہ ہو جائی جدو جاہلانہ بات ہوگی کہ پھر اسی جواب دے آنگے کہ حضورت بکریان دا بھی پین دے آئے بکریان معصوم آنی گلدی سمجھائیے کے نہیں ہے جدو کو آکھے گا آکھے رسول اللہ عمالی مدہ دودھ نہیں پی سکتے کیونکہ وہ نبی نہیں تھے معصوم نہیں تھے وہ غیر معصوم نہیں تھے پچھنا تھے اے با زور تھے اٹھنیاں دا بھی دودھ پین دے رہے انتے اٹھنیاں معصوم نہیں اور اگر کوئی آکھے گا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی امیت علاوہ کی سیدہ دودھ نہیں سی پیتا تے میاں کھانگا انہاں رب وعدہ کیتا واعوہینا الہ ام موسیٰ اے موسیٰ دی ماں ایک بار یہ نو دریائے جو سوٹ دودھ میں تیرے ہی پیلاما گائے دیتے پبندی اوری کی سیدہ نا پیوی دا ایک باری دریائے چپا جدو اس وعدہ کر لیت مڑلہ دا نبی رب دے وعدہ دے خلاف دودھ کی میں اوری کی سیدہ پی سکتا رسول اللہ سرکار نہ لے وعدہ کوئی نہ اب دی توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی سار توسی نہ اللہ ہوتے ساڑھے کڑھو بیان الفی اسٹام پہ پر دنی کھالو سانتے بزرگاں لے کے دیتا ہے با بولے آئے نا جنہ چر کوئی سوال نہ کرے انہ چرئے سمسلے دا جواب بھی نہیں دینا حل نہیں نہیں بولنہ نہیں چپ ان سے کیا چپ کر دڑ وٹ جانا ایش ہے کہ دا کھول کھولا سا دا کھولا سا ہی نہیں کھول جے کوئی آپ آکھے باگ اللہ انجید پھر سان دس نہ پہند ہے پوتر دا جواب وہ نہیں آئے تو پھر جو ہے حضرت کے نہیں اسیتے بھائی منہ نہ لے ہوئے پیارہ لے ہوئے کوئی پیارے ساتھ تھی ریاضی کڑ لے ہوں دن ریاضی دین نو ریاضی نار نہیں منی دا دین آون دے دو ذرائنے قرآن اور حدیث اکل دا استعمال اتھے کرانگے جیتے ناس نہ ہوئے میری بات دے گور کرو میں کیا کھے کانون دین ویچ اکل دا استعمال اتھے ممنوئے جیتے ناس واضح طورت موجود ہوئے انہی تھوڑی جی وضاعت کر دیا گا کہ جیتے اللہ فرما دیتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام ایمان والے ہوں روزے تو اٹھے دے فرض نہیں تو ہون اکل ہوتھے نا اکھے بکھے بندے مارو یا سردیاں اچھ کر لو یا روزے گرمیاں اچھ پکے کر لو اسیہ کھانگے نا جیتے اللہ فرمائے جدو رمضان آجائے مور رکھنے نہیں یہ تھی اکل دی ضرورت ہونا جدو قرآن اور حدیث اچھ کو مسئلہ آجائے اتھے اکل دی لوڑنے جیتے مسئلے نو قرآن اور حدیث کموشی اختیار کیتی ہوئے ان قرآن اور حدیث دی روح ناڑ اکل ناڑال کرنا جائے بھائی آپنو تھوڑی جی نکت ہو رہی ہے اے مسئلہ سمجھنا آجائے بعد مسائل اے سنے جڑے اجتہاد ناڑال لندے تھوڑی جی گل سمجھانا فوٹو چھکنا تصویر چھکنا اے دین و جایز نہیں سکتے اے مسئلہ ان کی سے حدیث ویچ نہیں آیا بھا تو سی فوٹو چھکا لو پیر تے مولوی سارے چھکیں دے پہن کے کوئی نہیں اے دے ہوتے امت نے امومِ بلوادہ فتوہ دیتا ہے کہ اے دے تو بغیر نظامِ دنیا نہیں چل سکتا لہذا انشناختی کارڈ واستے پاسپورٹ واستے اکاؤنٹ کھلانا آستے یہ فوٹو دی ضرورت ہو گئی ہے اے دے اتے اکل نہ رجما کر لو کہ چونکہ اے دے تو بغیر انو گزارا نہیں لہذا تُس اے دے اتے خود فتوہ دے کے نجاز قرار دے سکتے ہو لیکن شوقیہ نہ کھچوایا ہے ضرورت دے تات کھچوانا تجائز ہو گیا ہے مسئلہ قرآن اور عدیث اچھ موجود نہیں سی لیکن کیوں بنایا گیا کیونکہ زمانے بے اعتبار نہ لیس دی ضرورت پہ گئی سی اے امومِ بلواہ ہے انو تلقی امت بالقبول تا درجہ آسل ہوئے کہ امت ساری نے سنو شیعہ سنی وابی دیو بندی ساریاں نے ان قبول کر لے کہ اے دے تو بغیر گزارا نہیں ساری امت دے تے کٹھی ہو گئی مگر مسئلہ دے ویچ موجود قرآن ویچ جادیث ویچ موجود نہیں توجہ ہوگی جی اکل دا استعمال اتھے کرانگے جتھے ضرورت ہوئے گی جتھے واضح حکم موجود ہوئے کہ اللہ فرمانے اقیم السلاة نماز پڑھو تو ہون اکل نہ کوئی نماز دا انکار نہیں کر سکتا جدو اللہ قرآن نے فرمایا ہے بناتک میں بیٹیاں رسول اللہ نطاف فرمائیاں کوئی ریاضی دان حساب لاکے کہ فلانے سان نے شاد دی ہوئی تے فلانے سان نے خود گئی ہوئی تے آئی جی میں ہو سکتا ہے آئی جی ضرورت ہی نہیں قرآن فرما دیتا ہے تو کل دا استعمال تے ریاضی دا استعمال دی ہا جاتی ہٹاؤ پا چھوڑو عزیزو قرآن دادامن تھام لبوگے تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائے ہاں کچھ ساتھ ہی آن دینے کہ یہ اگر رسول اللہ دینیاں بیٹیاں باقی بھی حیثن تو جدو حضور مبالے واسطے گئے وہ دوناڑ کیوں نہیں لے گا تو فقیر ارز کردے بھائی صاحب مبالہ دس ہجرین ہوئے آئے اس تو پہلے بیٹیاں فوت ہو گئے بات سمجھا گی جناب اگر کوئی آنکھے کہ جتنیاں شانہ فاطمہ زہرہ دیا اتنی شانیاں بینا دیا کہ انہوں بیان کر دے جواب جواب دوجی صورت اچھے برام رشد علی دیترائے اوروی نے جتنی علی دا ذکر کر دے اتنا دوجیان دا کیا انہوں کر دے جعفر عقیل طالب ترہ بران مولا علی دے کیا دوجیان دا ذکر بھی انہوں کر دے ہو جتنی علی پاک دا کرنے ہیں تو مڑ برا کوئی نہیں برا ہے نا پر شان علی نو زیادہ ملی چلو میں تھوڑا جا حضرت یوسف دے برا تے اوروی ہے نا تے یاران پورے نے تے قرآن آکھ ہے یارانے تو سوال ہے بھجو قرآن آکھ ہے یارانے تے میں دو بنیاں میں تے یوسف دے تے ایک دن آتے قرآن آئی سورت بنائی آتے تے ایک نو بادشاہی چاہ دیتی آتے دو جہاں منگتا بنا کے آکے کھلار چھڑی یہ بے انصافی ہے میں کہا بے انصافی نہ کی دو زخے جائیں گا میرا رب پتر ایک کی باپ دے ہوندے نے ہو جنو چند ہے شان وکری اطا کرتا ہے پتر ابو طالب دے چار آئے پر شان علی دی وکری آئی پتر یاکوب دے بارہ آئے شان یوسف پاک دی وکری آئی دیاں رسول اللہ دیاں چار آئیاں پر شان زہرہ دی زیادہ دی وکری مسئلہ دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی لوگ آدھر جی چاہ درویت فر کیوں نہیں لیا میں ناوے معصوم بولیا بے لیا خیتنوے سمجھ نہ آئی کہ دیئے بھی تے ویک لیا کر با چادر ایچ رسول اللہ لیا کنانوے تے قدو لیا ہے رسول اللہ سرکار دیاں بیویاں چادر ایچ کوئی نہیں علی پاک دیاں دیاں چادر ایچ کوئی نہیں پتر اینڈ دیاں چادر ایچ کوئی نہیں تونان کوئی نہیں دیاں ماننا یہ مالک دیاں پنی ونڈوں دیئے یہ دیاں پنی ایچ دو بیران ایک میرے تو چھوٹا ایک مایا ساری دنیا تے مرید میرے نے او دے کوئی نہیں تونان شاہی نہیں بننا او دے قدا او دے بھی ہین سہی قدا ہے پر ساڑھے پوری دنیا میں جو مرید نے تے بیرا میرے تودی عمر دو سال تا فرق یہ او دی مرضی ہے تور تسی آکھ شوبر نسان لگ دا ہے جی تسی کر لے ہی تے نو بچہ نہیں کر لے نہیں ہے یہاں دو شان ہو دی اپنی اتا ہے اے بھلی آؤ وانڈ نہ کیتا کرو با فلانی جگہ تے کیوں نہیں فکر جدو قرآن آکھ شڑی آئے تے گالی مکی اس واسطے سان بار بار اے پیارے ہاں اپنے ہاں دے زین ویچھ گلنا بانیاں پون دیا نے بھائی سجڑ نے پیارے نے ان بخاری شریف دی ایک روایت سنو رسول اللہ سرکار دی بڑی سابزا دی سیدہ زینب پاک دا جیس شخصیت نہ لکا ہویا ہے نا او حضرت خدیجہ دے بنے نے رسول اللہ دی بیوی پہلی زوجہ اما خدیجہ دلکبرہ انہا دے او تو بی بی فاتح بی بی زینب پاک دے او مسحر لگ دیا کی لگ دیا ہے انہا دے نام سی حالہ بنت خویلت خدیجہ بنت خویلت دی بین سان تے انہا دے بیٹے سان حضرت یا بلاس بن ربی تو بین نے دو جی بین رشتہ دیتا سی او دے چو بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی دا نام سی اماما رسول اللہ نماز پڑھن لگیا موڑے تے با لینہ مخاری بیچ تھوڑی جی کلکی ساٹھی بھی اے باسی ایک بین دیا پھتران دا تے موڑے تے بان دا سیا ہے دو جی بین دی اس بیٹی دا نام نہیں دا سیا جنان رسول اللہ موڑے تے با کے مسجد نماز پڑھ دیا ہے اور رسول اللہ کندے تے با لینہ تے نماز پڑھ دیا رانی جس لئے رکوت جان لگیا اس لئے لا کے رکھنا رکوت سجدہ کر کے اٹھنا تے موڑ پا کے اتھے تے موڑ پا کی نماز پڑھنے لگ پینا اینج انہ نالوی سرکار دی محبت آئی اور سیدہ فاطمہ دی محبت دا اندازہ اللہ جدو آپ تا وسال قریب آیا وسال قریب آیا تو آپ نے علی پاک انہوں فرمایا یا علی انعوسی کا میں آپ کو یہ وسیعت کرتی ہوں کہ آپ میری بہن کی بیٹی امامہ سے میرے بعد نکاب فرمائیے گا وہ میرے بیٹوں کے لئے میری طرح ہوگی یا علی او جنہی میری بہن دی دیئے او دنال نکاہ تو اسی کرے آجائے مولا علی نے انہوں نے نکاہ کی حضرت بی بی فاطمہ فوت ہو گئی ہے تو امام حسین سرکار دے بچپنے سانجے تو مولا علی نے فاطمہ پاک دی وسیعت دے مطابق فاطمہ دی بتیجی نال نکاہ کر لیا بڑے ہی نال جو انہ دی بہن دی دی سانجے تو مولا علی دے گھر رہے وہ تو مولا علی سرکار دے گھر فوت ہو جی آپ انہوں سمجھے ہی مسئلہ دی کرنا آئے بھائیو پیارے ہو ساتھیو رضید ہو آہ گلنہ سنکے نہ تیمیں کچھے نہ پھویا کرو دولیا نہ کرو آجے ایسی جیون دے جوان تو انہوں سنیاں ڈولنڈ دی کیڑی لوڑے ساتھا مسئلہ کو کچھا ہے نہ نہ بھائی جی ریت دا نہیں بنے آیا بہبائی تا دیکھ پڑھنس نہ 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 بیلکل اے اوپ مسئلہ کے جیدے بچ علی پاک بھی موجود نہیں تے ابو بکر پاک بھی موجود نہیں الحمدللہ رب العالمین میرے سجن میرے عزید علی حدد فرمان دین آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے اترد رسم اللہ کی ہم رسول اللہ کی جنلد رسم اللہ کی ایک آخر اگال کرلا مجھے تسی اجازت دے ہوتے اسی من نیا چار قرآن نوں پڑھے آئے حدیث نوں پڑھے آئے تے بنائی بیٹھے آن چار قیامت آلے دیں جے میرے نبی پاک سرکار پوچھا با تُسی چار کیوں من دے آؤ میری تے دی ایک کہی تے تُسی چار کیوں آن دے رہے ہو تے ایسی آکھاں گے سنیا اکل نال آن دے رہے ہیں تے اونج مردی آن دے رہے ہیں بیٹی آن دے رہے ہیں نا با رسول اللہ دی بیٹی آنے رسول اللہ دیں گا بیٹی آن چلو جو سرکار پیشلے ٹب بردیاں بیائیاں شہزادیاں پاک کانتے اسی آن دے تے تواڑیاں بیٹی آن ہی رہے ہیں کو غلط غلطے نہیں سونے آن اکڑی ساڑے موچ تے جے انہ آن دے تُو پوچھیتا بہاں یہاں جو چار تُو سی میریاں ترائے دھییاں دا انکار کیوں کر دے رہے ہو تی انہ کی آگھڑا آسی تے یہی آگھڑا نا با سرکار موڑ امت ساری گئی بیٹی آن تو اڈیاں دھییاں نہیں تھے سی بچ دھییاں دے رہے ہیں میں نہیں سمجھتو ان سمجھ نہیں ہے ہی بھے ایک بندہ آن دے لہا اور دا کرایا ویر پیئے دوجہ آن دے نہیں دار پیئے او جڑا بندہ ہے اک کے اوس وی من کے جے بچ وی پالن دوجہ آن دی لوڑے دا جو پہ دست دے دا پالن دو میں بس سچ بیٹھے بس سڑے آنکھ ہے وی کٹو توجہ ہے کہ نا تو وی آنے کوڑتے ہیں وی نیوز کٹ کے کٹنے ہیں بھائی آل اللہ تے دا آڑا کی کرسی وہ موڑا کسی میں نادرہ علاج ہے تے وہ اندے نہیں تے جو سا کٹ دا آتے میں جو سڑا آتے ساڑے دا کسے کٹ لینے پیشاں گارا آجا سندہ آتے ہی نہیں لئی جاندے بھائی آ جاگی ہو کہ کوئی نو جاگی بھائی واد منہ نے جھ کوئی جرم تے کوئی نہیں نہ کیتا حضوردیاں شہزادیاں دے انکار تے نہیں نہ کیتی بیٹھے قرآن دے یا ایوہن نبیو کل یزواج کا و بناتی کا و نسائے مؤمنی آسان تے اللہ دا قرآن پڑھے آئے اللہ دے قرآن تے چل لیاں ایک آل ضرور من لیاں دیاں حضور دیاں چار نے اون جو پیار زارہ نڑ پوتا ہے ایک جڑی من نڑی ہو یہ من دے پائیں کہ پیار سیدہ زارہ نڑ دیا دا ہے مقام سیدہ زارہ دا دیا دا ہے رتبہ سیدہ زارہ پاک دا دیا دا ہے کیونکہ اے میں نہیں میرے نبی صحیح فرمایا ہے لوگوں فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے من آدھا ہاں فقد آدھانی انہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں محمد اربی نو دکھ دینا ہے من آدھانی فقد آدھاللہ انہیں مصطفیٰ نو دکھ دینا ہے انہیں اللہ با دولا شریق نو دکھ دینا ہے اس واسطے ساڑا ایمان مصطفیٰ دا جین تے قرار فاطمہ ملکے درہا پیار نڑکویہ دے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علید گھردہ سگھار فاطمہ مولا علید گھردہ سگھار فاطمہ گل سنیا جے اور یاد کریا جے میرے نبی پاک نے اپنی شانزادی دا نکاح فرمایا بی بی فاطمہ پاک دا مولا علیدہ نکاح ہویا اللہ جدو نکاح ہویا نا بی بی فاطمہ پاک دا مردیاں جدو گھر جانت پیشاں انتے ماں پہ پوچھ دے پتر مردتے دل لگ گیا ہے یا گھر چنگا سی ہو تو ٹھیک لوگ نے چنگے نے پوچھنا آقوی بن دا ہے تو پوچھنا چاہیے گا رسول اللہ پوچھا بیٹی فاطمہ تو انہوں علید گھر کیسا محسوس ہوئے تو عرض کہتے ہیں بابا باقی سب ٹھیک ہے پر علیدہ کار تو دے گھر تو دور ہے بابا تیری جدہی برداشت نہیں ہوں کیا کرما وارا رشتہ ہوں دا ہے بھئی یہ دھیاں ناڑ دی اللہ اکبر عزیزہ نلی وکار میرے نبی سائن فرمان نے بیٹا پھر کی کریے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ یا آپ دے گھر دے ناڑ جس صحابی دا گھر انہ دا نام حرصہ بن نومان حضور دے ہم سائے ویچ حضرت زہد بن صحبت بھی رہن دے سان حضور دے ہم سائے ویچ ابو بکر صدیق بھی رہن دے سان اور حضرت حرصہ بن نومان بھی رہن دے سان تمہ جو ہے بھائی صاحب پیار ہوئے تو کھوج کی تھی آئے بھی لب پوندہ سرکار دیکھو ہاں ٹی کڑے کڑے ہیں ہاں جی تو گل ساری پیار دیئے بھائی صاحب گل ساری پیار دیئے لب بنانے آنے 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 پہنے 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 پہن سرکار اگر آپ نوٹ فرماؤ نا تے حدیث شریف ہی چوئے نا تک ذکر بیئے با حضور مسواق اینج کر کے کر دیا یا اینج کر کے کر دیا نہیں آپ انہوں سمجھ آئیے لب بنا لیا یہ بھی لمبیا ہے جدو رسول اللہ بستر مبارک تے سندے آئے تے پیر سرکار دے کی میں ہندے آئے تے ہاتھ سرکار دے کی میں ہندے آئے جدو ستے ہون بھائیوں سمجھون دی پیجے کوئی تے تو اڈا کی زین مندہ جی نا ایڈیاں بری گلنا لاب لیاں اوڑنا یہ کوئی نہیں لبیا ہونا کہ رسول اللہ دیا شاہزادیاں کی ترین وہ کمڑے بادشاہ بندیوں کی کری لوگ کرماڑے اللہ پہلا عشق کرو حضور نال باقی روڑے نہ نکلن تے فقیر دی مہدار میرا تجربہ ہے جننا چر حضور نال محبت اوڑنا چر اندر فرکے ران دیں جدو عشق آپنی بلندی تے آجاو دو فرکے نکل جان دیں اندر صرف عشق رہے جان دیں جا آئے میرا تجربہ ہے مثال میں چھوٹی جی دیں نا آجے نا بندیان عشق دیں اوڑنا کھڑی پوچھے ہیں بھجی دیں نرسان عشق ہویا ہے اوڑی ذات کی اوڑی عمر کی نہیں ہے ساڑی شادی ہو سکتی ہے کی نہیں وہ بے وقوف اندر انسان عشق ہویا ہے اسان دوری عرش ہے بول گئی ہے تے جے دنیا داری دا عشق دا طاقت وارے تے دس جن رسول اللہ دا عشق ہوئے ان فرکے یاد رہے جان دے ہاں جی عزیز آنے من دعا کرو عشق نبی نصیب ہوئے کیونکہ جدو عشق آ جائے بابے آن دینے عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کمیں نہ اے راوے اکھدا نہ کراوے اکھدا جتے چاہوے جو کاندے میں عاشق در سر نہ اے کعبہ تے نہ کربلا اکھدا جتے چاہوے اس دورنا دعا کرو شاء اللہ عشق ہوئے جدو سائیان اللہ عشق ہوگیا باقی روڑے آپ